یہ دیکھیں یہ میری مینگو آئس کریم بلکل تیار ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کم کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھئے اور نوٹ کیجئے انتہائی مزدار لذیذ ہوم میڈ آئس کریم مینگو آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اس طرح سے آپ نے سانچا لینا ہے یہ ویسے تو میرا کیک مولڈ ہے لیکن اس میں میں آئس کریم بھی بنا لیتی ہوں اس کے اندر میں نے یہ پلاسٹک کی تھیلی لگائی ہے فلنگ ہے تاکہ ہم آرام سے آئس کریم اس میں سے یوں کر کے نکالیں یہ لیا ہے اور اب سب سے پہلے نکل کریں گے اس کے اندر ہم ڈال لیں گے یہ اپنے مینگو کے پیسز جتنے زیادہ پیسز ہوں گے اتنی اچھی آئس کریم فلیور فل بنے گی اور خوبصورت دیکھنے میں نظر آئے گی یہ اس طرح ہو گیا یہ ہمارا سانچا تیار ہو گیا اب ہم اس کو کر لیتا ہے سائٹ پر اب دو چیز ہمارے پاس ہے یہاں میرے پاس ہے مینگو کی چانکس کریم کا ایک پکٹ یہ کنڈینس ملک ہے جو میں کوٹر یوز کروں گی اور کوٹر چمچ کوٹر کپ شگر جو میں ڈال لیں گے اس جگ میں ایسے اور یہ میرے پاس ہے ون ٹی سپون مینگو ایسنس یہ ڈالا پہلے سے میں نے چینی ڈال لیا ہے کوٹر کپ اب میں نے اس میں ڈال لیا ہے ون ٹی سپون مینگو ایسنس اور یہاں میں ڈال لوں گی جو میں پاس آم کی چانکس ہیں اور اس کو میں جا کے بلینڈر کر لوں گے بلینڈر میں اچھا تھا ڈال کے بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے چلے میں ہمیں کر کے لے کر آتی پھر میں آپ کو بتاتیوں اس میں میں نے ڈالا تھا اپنے مینگو کے پیسز اور کوٹر کپ میں نے چینی ڈال لی تھی اور ایک ٹی سپون ڈالا تھا مینگو ایسنس اور اس کو اچھا طریقے سے میں بلینڈ کر کے لیا ہے یہ دیکھیں میری نا پیوری پیوری بھن گئی مینگو کی کسی قسم کا پانی استعمال نہیں کیا ٹھیک ہے اب اس میں میں کیا ڈالوں گی میں اس میں ڈالوں گی پورا ایک پیکٹ کریم کا یہ رہا یہ ڈال دیا اچھا تھا اس کو سکوئیز کر لیں آپ کچھ پتھ ضائع کیجئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی کوٹر کپ کنڈینس ملک یہ میں نے ڈال دیا کنڈینس ملک کوٹر کپ ٹھیک ہے جی اور میں اس کو بلینڈ کر کے لکھ کر آتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریبا یہ دس سیکنڈ چلایا ہے میں اس کو کھول کے چیک کروں گی کسی قسم کے یہ لمپی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سب کچھ مکس ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری آئس کریم بلکل تیار ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے بھی آپ کے سامنے مولڈ بنایا ہے نا جس کے نیچے میں نے تہہ لگا یہ مینگوز کی اب میں یہ اس میں ڈال کے فریزر میں لگ دوں گی چلے جی اب میں اس میں ڈال دے لگیوں اپنی آئس کریم یہ دیکھیں یہ بن گئے ہماری آئس کریم جس نے کسی قسم کے انڈے سما نہیں کیے گئے کوئی دودھ کو نہیں ابالا گیا کوئی قسم قسم کا چورا نہیں جلا اور یہ ہماری پانچ منٹ میں آئس کریم تیار ہے اور اب اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اوورنیٹ یا پانچ سے گھنٹے کے لیے چونکہ آج کے گرمی ہے اس سے زیادہ ٹائم رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں امید ہے مجھے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ کومنٹس بھی دیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ میرا چینل شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ بن گئے ہماری مہنگو آسکرائب اب میں ملوں گے آپ کو چار پس گھنٹوں کے بعد یہ دیکھیں میں نے کوئی چھ گھنٹے بعد ایک آسکرائب کو اس مولڈ سے نکال کے یہ رہا مولڈ جسے میں نے آپ کے سامنے ڈالی تھی نکال کے یہ ڈال دیا ہے یہ میں اس کا ایک پیس بھی کٹ ہے بہت ایزیلی کٹ گیا ہے یہ آپ ضرور بنائے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کومنٹ سے اگاہ کیجئے گا یہ ہے جناب ہوم میڈ مہنگو آسکرائب وید مہنگو چنکس مہنگو کی سیزن میں یہ مہنگو آسکرائب بنائیں آپ ویداؤٹ اینی کوکنگ نہ آپ نے اس میں دودھ بالا ہے نہ کسی قسم کے انڈے ڈالے گئے ہیں تین منٹ میں تیار تین چیزوں کی مدد سے یہ میں نے مہنگو آسکرائب بنائی ہے چھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اپسائٹ ڈاؤن کر کے آپ کے سامنے ڈالا ہے اب آپ جائے میرے چینل پر کوکنگ و نائلہ میں اور اس کی ریسپی نوٹ ڈاؤن کیجئے اور فوراً بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں